بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری مخالف جماعتہ جو بڑیاں پریشان ہیں اور اے دے علاوہ تے آنو ایک دس آنگے کہ آج دی ایک اہم اور خبر دے رہے ہیں کہ جناب مسلم لیگ نون دے اہم رینمائے جن نے الزام لا دیتا ہے کہ بلاول پوٹو زرداری جیڑا ہے انہیں ازاد امید وارانو جیڑا ہے او فنڈنگ کرنے شروع کر دیتی ہے کیونکہ پنجاب دے بیچے جیڑا ہے مسلم لیگ نون دے پی ٹی آئی انہ دا مقابلہ جیڑا ہے او نظر آ رہے ہیں اور بجائے پیپل پارٹی امید واران تھے خرچہ کرن تھے بجائے انہیں فیصلہ کیتا ہے کہ جیڑے ہلکیاں چھے پنجاب دیا چھے قومی سبائی اسمبلیاں چھے امید وار مضبوط ازاد امید وار نے انہوں کالنو شامل کر لیتا جائے تاکہ جیڑی قومی اسمبلیاں یا فیڈرل چھے انہ دی مضبوط نمائندگی ہو سکے ایت سوال ہے نا اسی ڈیٹیل چیڑی ہیں اندر دیا خبرہ جناب لو دے آنگے ایس تو پہلا کہ تسی ساڑ چینل نو جیڑا سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن دے بٹن نو دباؤ تاکہ ہر نوٹیفکیشن جناب سب تو پہلے تیادے سامنے آ سکے آسکے آج جیڑی سپریم کورٹ دی کاروائی ہے او سا حوالے نا گل کرانگے کہ جناب آج سپریم کورٹ نے جننے بھی پی ٹی آئی دے اہم کھلاڑی سانا اونہ نو الیکشن لڈن دی اجازت دے دیتی ہے اور کیوں الیکشن لڈن دی اجازت دیتی ہے کیوں گونا دے کاغزات ہائ کورٹ لاہور چو مسترد ہو چکے سان اور ہن سپریم کورٹ نے اونہ نو اجازت دیتی ہے کہ او ٹیم چے شامل ہو کے الیکشن چان جی ہن سانو جیڑا ناظرین سب تو وڈی گالے کیا میچ ایڑا آسان ہوندہ نظر نہیں آ رہے ہیں ایدی وجہ اہوے کہ ہن پی ٹی آئی تے نون لیگ دے جیڑے کھلاڑی نے او مدان چاہ رہے ہیں اور دن جیس طرح ایس وقت دس دن رہا چکے ہیں لیکن نظر آ رہے ہیں کہ میچ اون فٹس نہیں لیکن میچ دی جیڑی صورت آ لے کہ ہون اہم کھلاڑی جیڑے نے او بھی پی ٹی آئی دے تے نون لیگ دے آمنے سامنے ہونگے اور ایدہ سبائی دار الحکومت لاہور تو لاکھے پورے پنجاب چاہ ایک ٹف مقابلہ نظر آ رہے ہیں اور دوسری گالہ ہے دسنا چاہنے ہیں کہ جناب جیڑے حکمران جماعتہ دے قیادتہ نے جیڑے حکمران جماعتہ دے قائدین نے انہوں نے چاہی دے کون تھرڈ امپیر دی بجائے جیڑے نا میچ دی طرف توجہ دیتی جائے جیسا کہ جناب ایک گزرشتہ روز عمران خان نے بھی بیان دیتا سی کہ جناب میں اسٹیبلشمنٹ دی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس ملکش اسٹیبلشمنٹ دی جیڑی ہے نا او ہی اصل حکمران ہے او جنہوں چاہی دروازے چو لے آ ساکتی ہے جنہوں چاہی دروازے چو بارکار ساکتی ہے لیکن ہر ایک جماعت رو چاہی دا ہے کہ او اپنی ٹیم دی طرف توج اینال نمائندے آن انہ دی اکثریت ہو سکے لو جناب ان جیڑے آج جب پی ٹی آئی انہوں سب تو وڈے ریلیف ملے نے انہا بیچ سب تو وڈا ریلیف ہے جناب سپریم کورچ جیڑا پیچھلے بھی لاؤچ بھی اسی دا چکے ہیں کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ دی سربراہی دی ویچ تین رکنی بینچ جس میں جسٹس اتر منیولا جسٹس جمال خان مندوخیل شامل تھے انہوں نے جو ہے وہ چودری پرویز علائی کو پی پی بتیس گجرات سے جو ہے ان کے کاغذات منظور کر رہی ہیں اور الیکشن ٹیبیونل اور لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اسے کال آدم کران لیا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ شوقت بسرا کو قومی اسمبلی کے حلقہ ایک سو تریسٹھ میں الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے اور اسی طرح عمر اسلم اور میجر تاہر صادق ہیں جو این نے انچہا سے اٹک کی سیٹ سے جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے اور اسی طرح جو ہے سنا اولاں مستی خیل ہیں جو این نے اکانم بکر سے ان کو بھی اجازت مل گی ہے اور سب سے بڑی جو بات ہے کہ اس وقت جو میڈیا شوشل میڈیا پہ بھی سب سے بڑا نام چال رہا ہے پی ٹی آئی کی رہنماں کے حوالے سے وہ ہے سنم جوید سنم جوید جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے تینوں حلقوں میں جو ہے وہ سنم جوید جو ہے وہ الیکشن لڑے گی ان میں این نے ایک سو انیس ہے این نے ایک سو بیس ہے اور پی پی ایک سو پچاس ہے اور سنم جوید کا مقابلہ جو ہے وہ لہور میں مریم نواز سے ہے اور دیکھیں اب جو ہے یہ بھی مقابلہ ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے جبکہ جو ہے وہ سنم جوید جو ہے انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جیلے ایسی نہیں ہی کاٹی گئی کہیں لوگ ووٹ نہ دیں انہوں نے کہا کہ آٹھ فروری کو لوگوں کو چاہیے کہ وہ گھڑوں سے لازمی نکلے مریم وہ جو سنم جوید ہے ان کا کہنا ہے کہ مریم نواز چاہتی ہے کہ میں جیل سے باہر نہ ہوں تاکہ الیکشن میں کوئی رکاوٹ نہ ہو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے نام کا ڈر دیکھ کر بہت اچھا لگا انہیں ہر عام شہری کا یہی ڈر اور خوف ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ مریم نواز جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان جو تین دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم ان کی بیٹی ہے انہیں ہمت نہیں آرنی چاہیے اس لیے انہیں چاہیے کہ خود جو ہیں وہ ہمارے میرے ساتھ مقابلہ کریں تاکہ پتا چلے کہ پی ٹی آئی کارکن جو ہیں کتنے باہمت ہے یہ حالات جو ہیں وہ اس وقت نظر آ رہے ہیں پی ٹی اے کے پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت آج جو اہم کھلاریوں کی واپسی ہوتی جا رہی ہے اس وجہ سے ان کا مرال بلند ہے اور انہوں نے کہا کہ جو چیف جسٹس پاکستان اور جسٹس نے جو آج ہائی سپریم کورگ کے ججوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ آج جو ہے انسانی بنیادی حقوق کی جو ہے وہ اہمیہ جا گئی ہے اور جو ہے آرٹیکل سترہ ہے بنیادی انسانی حقوق کا اس کے تیہ جو ہے وہ ججوں نے فیصلہ دیا ہے کہ کسی بھی امیدوار کا فیصلہ الیکشن کمیشن کی بجائے جو ہے وہ عوام کرے عوام جسے چاہے ریجیکٹ کرے جسے چاہے ایکسپٹ کرے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے پی ٹی آئی کے میں آج جو جان پڑی ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ آئندہ کے الیکشن میں جو ہے وہ کانتے دار مقابلہ ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہم آپ کو بتاتے ہیں اہم خبر کے جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے آہ کہا گیا ہے کہ بلاول بٹو زرداری جو ہے وہ ازاد امیدواروں کو جو ہے وہ فنڈنگ کر رہے ہیں تا کہ کل کو جیتنے کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں اور ان کی پنجاب میں اور فیڈرل میں نمائندگی اچھی بن سکے اور اس حوالے سے رانہ سناولہ جو ہیں وہ سابق وزیر داخلہ انہوں نے جو ہے وہ آہ میڈیے پہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بعض ازاد امیدواروں کو فنڈ جاری کر رہی ہے پیپلز پارٹی کا جو زیادہ ووٹر ہے یہ رانہ سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹر جو پیپلز پارٹی کا زیادہ ووٹر ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس پاس گیا ہے اس ووٹر کو متاثر کرنے کے لیے جو ہے وہ بلاول بٹو زرداری صاحب جو ہے وہ نون لیک کے خلاف جو بیان دیتے ہیں بار بار وہ چاہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا نشان اب جو ہے وہ موجود نہیں تاکہ ان کا ووٹر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف آئے اور کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کا ہی ووٹر تھا جو پی ٹی آئی کی طرف کیا انہوں نے کہا کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ ازاد امیدوار جو ہیں ان کے ساتھ ان کے ایگریمنٹ ہو چکے ہیں اور ان کی پکی بات ہو چکی ہے کہ وہ جیتنے کے بعد جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ نو میں کے کرداروں کو بھوڑنے کے لیے تیار نہ ہے اور نہ ماف کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ پنجاب جو ہے اس میں پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں ہے یہاں پہ جو ہے وہ انٹی امریکہ ووٹر پی ٹی آئی کے ساتھ ہے لیکن اس بنیاد پر کہ وہ سیفر والے کیس تھی بات کر رہے ہیں کہ وہ سیفر کے والے سے جو معاملات امریکہ کے چلے تھے کہ اس لیے یہ جو ووٹر ہے وہ امریکہ کے خلاف ہے اس لیے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے انہوں نے کہا کہ احتجاج کی کوئی حد ہوتی ہے حد کراس نہیں کرنی چاہیے اگر حد کراس کرے تو وہ حق نہیں رہتا اس کے علاوہ جو ہے رانہ سناولہ صاحب نے کہا ہے کہ کوئی ہتھیار اٹھا کر ریاست پر چڑھ دوڑے اور کہے کہ تحفظ دیا جائے تو ایسا نہیں ہوتا انہوں نے جو ہے اس کی تشبیح جو ہے نا پی ٹی آئی برکروں کی جو نو میں والا واقعہ ہوا ہے اس کی تشبیح دی ہے کہ تالبان سے جو ہے وہ پی ٹی آئی برکروں کی تشبیح دی ہے کہ تالبان نے اگر کہیں چاہے کہ انہیں آہ لیول پلینگ فیلڈ فیلڈ ملے تو ایسا ممکن نہیں تو یہ صورتحال ہے اس وقت ایک طرف تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے معاملات جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ آج کے فیصلوں کے بعد جو ہے ان میں جان پڑ گئی ہے اب دیکھیں کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں اب مقابلہ جاری ہے لیکن پی ٹی آئی کے جو اہم کھلاڑی اب مدان میں اتر رہے ہیں اور جنس کی وجہ سے پی ٹی آئی مضبوط ہوگی اور نون لیگ کو تاف ٹائم ملے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وائلڈ وائس ڈیجٹر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہر خبر سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ ساکہ اللہ حافظ